آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے گجرات درشن کے بارے میں یعنی گجرات راجے کے بارے میں جتنے بھی مہتپوندت ہیں ان سب کے بارے میں جانیں گے گجرات اس کی رازدھانی گاندینگر ہے جب آپ کو یاد کرنے میں دکتہ ہے کہ گجرات کی رازدھانی کونسی ہے تو آپ یاد رکھنا گیسے گجرات اور گیسے گاندینگر تو گاندینگر کیا ہو گئی گجرات کی رازدھانی ہو گئی اور بھارت کا پسچمی راج ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا پسچمی چھتر ہے تو پسچمی راجہ ہے گزرات بھارت کا پسچمی راجہ ہو گیا اور گزرات کا تٹ جو ہے کاکرہ پارت تٹ اس کو کہاں بولتے ہیں کاکرہ پارت تٹ اور گزرات ہی ایک مطل ایسا راجہ ہے جو کی بھارت کے ساتھ سب سے لمبی سمدری سیما سازہ کرتا ہے تو گزرات کا کاکرہ پارت تٹ سب سے زیادہ جو لمبا ہے سمودری سیما سازہ کرنے والا کا اکراپار تٹھی ہے اور اسی پر کیا کانڈلا بندرگاہ کانڈلا بندرگاہ ست ہے یہاں پر کونسا کانڈلا بندرگاہ ست ہے اور جس کا نام کیا کر دیا ہے ورطمان میں دین دیال اپدائے دین دیال اپدائے بندرگاہ یہ پوچھت آئے کا پرشن کرنٹ میں ہیں اور کانڈلا بندرگاہ اس کام پر ہے گزرات قدر پر ہے اور یہاں کے راشتی پارک کونسے ہیں بلیک بک راشتی پارک ہے گر راشتی پارک ہے کچکی کھاڑی ہے بلیک بک کچکی کھاڑی ہے ایک ماتر ایسا راشتی پارک ہے جو کہ مرین یہاں پر ہے اس پر ایک مرین مرین راشتی پارک سمودری راشتی پارک ہے اور کچکی کھاڑی ہے یہاں پر یہ کچکی کھاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کونسی کھاڑی کچکی کھاڑی ہے اور یہ کھمبات کی کھاڑی ہے یہ کانسی کھاڑی ہے کھمبات کی کھاڑیری اور یکچ کی کھاڑی ہے اور سرکری کریکہ ویواد یعنی چوبیش ڈگری جو ریکھا ہے یا سے گزرتی ہے چوبیش ڈگری کا اس کو بولتے ہیں سرکری کریکہ ویواد یہ کس کے ساتھ ہے سرکری کریکہ ویواد تو پاکستان کے ساتھ کیسا ویواد ہے سرکری کریکہ ویواد سرکری کریکہ ویواد کس کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ویواد ہے بھارت کا پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارت کا سرکریکن پاکستان کے ساتھ سرکریکن پاکستان کے ساتھ سرکریکن ہوں جانتے ہیں پاکستان کے ساتھ لگتی ہے پاکستان کے ساتھ لگتی ہے مہراشتر کے ساتھ دمن اور دادر ناغر حیویلی اسی کے بھگولک سیم کے انترگیت آتے ہیں دمندیو اور دادر اور ناغر حویلی گزرات کی بھوگولک سیما کے انترگیت ہی آنے والے کون ہیں جو کے اندر شاشت پردیش ہیں اور گزرات کی راجعہ نے گاندینگر ہے بھارت کا پسچی میراج ہے جو گزرات کے میں نے سامانے جان کر جانی اور بلیک بگر کچکی کھاڑی یہاں پہ کہاں میں یہاں کے راشتی پارک ہے اب جانتے ہیں کہ سردار سروور باندھ جو کی نرمدہ ندی پر بنائے گئے کس پر بنائے گئے نرمدہ ندی پر بنائے گئے ہے اور اسی کے پاس ہی اسی کے پاس اسٹیچی آف یونٹی یعنی ویشو کی سب سے اونچی جو پرتیما ہے ایک تا کا پرتیق جو ایک سو بیاسی میٹر اونچی سردار پٹیل کی یاد میں بنوائی گئی تھی کب بنائی گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں سٹیچی آف یونٹی ایک سو بیاسی میٹر اونچی سردار پٹیل جو کی یہی کے ہی رہنے والے تھے جس کا جنم کام پر ہوئی تھا سردار پٹیل کا انہوں نے بھاردولی ستے گرابی کیا تھا اور بھارت کے ایک ایک ایکنڈ کے جانے میں بھارت کے لوہ پورجن کو کہا جاتا ہے بہت ہی مہت پون پورج تھے جو کی بھارت کے ایک ایک ایکنڈ کے لیے تو ان کے بارے امپرشن پوچھا جا سکتا ہے باشٹیچوب یونٹی ایک سو بیاسی میٹر اونچی جس کے واستوکار کون تھے رام ستار اور موٹیرہ سٹیڈیم جہاں پر ابھی حال ہی میں نمستے ٹرمپ کارے کرم فروری دوہزار بیس میں آئیوجد کیا گیا تھا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں موٹیرہ سٹیڈیم ویشو کاسپ سے بڑا کرکیٹ سٹیڈیم ہے موٹیرہ سٹیڈیم جس کا پہلے نام تھا سردار پٹیل سٹیڈیم اور جہاں نمستے ٹرمپ کارے کرم کا ایوجن کیا گیا تھا اور یہرا سردار سرورباندھ کس نظی بنایا گیا ہے نرمدہ ندی پر اور اسی کے پاس ہی میں سادو ویڑ دیپ پر یہ ہے جو سٹیچی اپ یونٹی بنائی گئی ہے اب جلتے ہیں آگے گزرات کے انہیں تحتو کے بارے میں تو یہاں پر سومنات مندر سومنات مندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بھاویا مندر اس کو محمود گزنیوی نے آکرمن کر لوٹا تھا محمود گزنیوی نے جب وہ بھات پر آکرمن کیا تو گزرات پر جب اس میں مالوہ پر آکرمن کیا سومنات مندر پر تو اس نے اس کو لوٹا اور یہاں کی ندیاں کونسی ہیں ہم جان کے رائے ہیں ابھی نرمدہ ندی ہے نرمدہ ندی اور ماہی ندی ماہی ندی ہے ماہی ندی جو کی مدے پردیش جاتی ہے ماہی ندی اس پرکار جاتی ہے ماہی ندی یہاں پر مدے پردیش ہے پھر یہاں پہ راجستان سے وہ گزرتی ہو جاتی ہے پھر یہاں پہ گزرت میں جاتی ہے تو اس برکار سے تین تین جلوں میں تین راجیور میں بہتی ہے کون سی مہین ندی اور تابتی ندی جس کے کنارے کون سا شہر ع hast confession ہے سورت سے رستیت ہے سورت سے رکس نے کہنا رہے یہ اس کا انہوں کے نے اور سابر م папیاب ص wärتی سابر مالی صحابتی آشترم جھاں پر غاند آپ کی جیسے بھنا کرتی ہے سورت صرفیہ جب تو تابتی نہیں یہ icons نگر یاد رکھنا اس کا مینچیسٹر کہتے ہیں بھارت کا مینچیسٹر احمد آباد نگر اور گاندی انگریس کی رادنی اور بھارت اولی ستھے گا کس نہیں کیا تھا تو کس نے کہا سہدار پٹیل نہیں کیا تھا ابھی میں نے بتایا ہے یاد رکھنا اب جالتے ہیں آگے دانڈی سے سابر مرتی تک نمک آندولن کیا تھا نمک ستھے گرہ کیا تھا جیسے کہ آپ جتر میں دیکھ رہے ہیں نمک ستھے گرہ نے کیا تھا مہاتمہ گاندی نے وہ بھی کام پر کیا تھا گجرات میں اور سابرمتی آسرم یہ راہ سابرمتی آسرم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر گاندی سابرمتی آسرم جہاں پر اندولن کا روپ رکھا تیار کرتے جہاں پر رہتے تھے گجرات میں وہ کام پر رہتے تھے سابرمتی آسرم میں اور احمد آباد مل اندولن بھی کیا تھا انیس سو سترہ میں انیس سو سولہ میں انیس سو سوڑہ میں جو بہار میں بہار میں بہار میں پرطھوم بہار میں جو پرطھوم اپنا اندولن ستے کا کرنے کے پرچ theta پرطھوم صفل ستے کا کرنے کے پریز grandmother ڈاندھی جی نے دوسرا پر کیا تھا انیس ستنا میں احمد الباد میں اندولن کیا تھا اور اس کے بعد گزرات کے دقیقے جانے تو مادو پر میلے اور پتنگ جسو مادو پر میلے یہاں پر مخے میلے ہے پتنگ جسو یہاں پر بنیادی جاتا ہے گزرات میں اور گربہ یہاں کا کیسا راجہ نرتے دانڈی ہے نرتے کیا جاتے ہیں یہاں پر ایشیای شہر اور یہاں پر کیسا راجہ پشو ہے گیندہ کا پھول یہاں کا راجہ پشپ ہے راجہ پشپ کونچھا گیندہ کا پھول اور ایشیا شہر یہاں کا راجہ پشو ہے مادرپور میلہ یہاں پر لگتا ہے اور اس کے بارے ہم اور جانے تو رانی کی باوڑی رانی کی باو جو کی جنیشکو کی وشو راست سچی میں شامل کیا گیا اور دوارکہ اگر جہاں پر جو بھگوان شریع کشن جو ماتھرا کو چھوڑ کے لئے کام پر بیسے تھے دوارکہ میں اور اس کے جنم مہاتمہ گانڈی کا جنم بھی گزرات میں ہزار پڑیل کا جنم بھی اور نیرندر موڈی جی کا جنم ان مہان ویکتیتوں کا جنم اور بھی ایسے ویکتیتوں کا جنم گزرات میں ہوا تھا اور دمندیو اس کی سیما میں ہم پڑھ چکے ہیں آگے تتھے جانتے جنگلی گزوں کے لئے کیا ہے کچھکارن پرسید ہے جنگلی گزوں کے لئے کون کچھکارن گزرات میں کچھکارن میں پڑھ کر آئے ہیں مرین ریش ریشتیا پر یہاں پر لوٹل اور دھولا ویرہ سب بتائیں بھی یہاں پر ہے اور انیس سو سوڑا کا سورت کا پرتم ادیویشن سورت ادیویشن میں کانگریس کا یوازن ہو گیا تھا گرم دل اور نرم دل میں اور فرانسیسیوں کا اپنا پرتم کار کانا سورت میں استعافت کیا تھا تو یہ گزرات کے مہتبونے تتھے تھے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے کے سارے تتھے جو کہ بہت ہی پرتوگی پرکشوں میں گزرات کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں سمجھ آئے ہوں گے لائک کرنا ہے ویڈیو یدی آپ چاہتے ہیں نوین دم جانکاریاں پانا یدی آپ چاہتے ہیں اپنے مان سکسر کو بڑھانا تو آج سکسر کریں ہمارے نولیج فیکٹس کے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی لیٹر سب ڈیٹ کے لیے بھائی لائک کرنا